اسلام علیکم ویورز آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ رابعہ ساغر ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ایک انجیو کو ریجسٹر کیسے کرایا جا سکتا ہے سب سے پہلے میں تھوڑا سا دپارٹمنٹ کا آپ کو تاروخ بتا دوں کہ جو سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ایک حکومتی ادارہ ہے جو کہ مختلف ارگنائزیشن کو چھوٹی گراس روٹ لیول پر جو ارگنائزیشن کام کر رہی ہیں ان کو ریجسٹریشن کرنے کا ان کا ڈیٹا بیس کو کلیکٹ کرنے کا اور ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کا کام سر انجام دیتا ہے تو ویورز انجیو یا پھر ایک نون پروفٹ ارگنائزیشن جو ہے اس کو سوشل ویل فیر کے ساتھ ریجسٹر کرانے کا جو تریکی کار ہے وہ بہت آسان اور سادھا ہے اور سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک بہت اہم کتار ادا کرتا ہے گراس روٹ لیول تک اور رورل ایریاز تک جو ایک ڈیویلپمنٹ ورک ہے اس کو پہنچانے کے لیے ارگنائزیشن کو جو ہے ریجسٹر کرانے کے لیے تو ویورز جو ارگنائزیشن ہے وہ بھی بہت اہم کتار ادا کر رہی ہیں ایک بریج کا رول پلے کرتی ہیں حکومتی اداروں کے درمیان اور جو گراس روٹ لیول پر جو لوگ ہیں کچھی عبادیاں رورل ایریاز یا ایسے اسلام یا کچھ سپیشل کمیونٹیز تک پہنچنے کے لیے جو گراس روٹ لیول پر ریجسٹرٹ ارگنائزیشن ہوتی ہیں وہ بہت اہم کتار ادا کرتی ہیں کیونکہ وہ لوکل ارگنائزیشن اپنے علاقے کے مسائل کو بہت اہم طریقے سے جان رہی ہوتی ہیں تو اپنے کمیونٹی کے مسائل کو آگے سٹیکھورڈرز تک پہنچانا گورنمنٹ تک لے کے جانا اور گورنمنٹ کو ان کمیونٹیز تک لے کے جاننے کے لیے جو انجیو سے وہ بہت اہم کتار ادا کر رہی ہیں مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ سوشل ویل فیرز کے ساتھ انجیو کو ریجسٹر کرنے کا طریقے کار بتا دیا جائیں تو ویورز سب سے پہلے جو ایک سوشل ویل فیر دیپارٹمنٹ اینڈ بیتل مال دیپارٹمنٹ جو ہے وہ سوشل ویل فیر اینڈ بیتل مال دیپارٹمنٹ جو ہے وہ رسپونسیبل ہے ولنٹرلی سوشل ویل فیر اگنیزیشن آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون کے تحت اور وہ مختلف اگنیزیشن کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک بہت سارے مین فنکشنز جو ہے وہ اس کے فنکشنز ہیں اور ان فنکشنز میں جو سب سے پہلے ہیں وہ سکروٹنی کرنا اور نئی اگنیزیشن کو ریجسٹر کرنے کا کام جو ہے وہ سر انجام دیتی ہے اس کے بعد جو ایک پروینچل لیول پر انجیو کو فیسلیٹی دینے کا جو اہم کام ہے وہ بھی سوشل ویل فیر کے تحت آتا ہے پھر جو ڈیٹا بیس ہیں جو نیولی ریجسٹرڈ اگنیزیشنز کی اور پچھلی جو اگنیزیشنز ہیں ان کی ایک کمپریٹ ڈیٹا بیس جو ہے وہ بھی جو سوشل ویل فیر کے تحت ریجسٹر ہیں ان کی جو ایک مکمل لسٹ ہے مکمل ڈیٹا بیس ہے وہ سوشل ویل فیر ہر سال اپ ڈیٹ کرتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ انسپیکشن مونیٹرنگ اور ایویلویشن کا جو ایک میکنیزم ہے کہ ایک جو انجیو ہے جو سوشل ویل فیر کے تحت ریجسٹرڈ ہے اس کو اس کے جو فنکشنز رولز اور وہ کمیونٹی میں کیا کام سر انجام دے رہی ہیں اس کی مونیٹرنگ کا کام بھی سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کے انڈر ہی آتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اوگنیزیشن سوشل ویل فیر کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں یہ ڈیپارٹمنٹ ان کے جو فنکشن آرڈٹ ہیں ان کا کام بھی سر انجام دیتا ہے اور تمام اوگنیزیشن کا ایک سٹینڈر پروسیجر بناتا ہے کہ تمام اوگنیزیشن ان کو ایک ہی رولز اینڈ ریگولیشن اور سٹینڈر پروسیجر کے ساتھ آپریٹ کیا جا سکتے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ کیونکہ سوشل ویل فیر کے اپنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں گورنمنٹ کی فنکشن موجود ہوتی ہے تو ان کو مختلف اوگنیزیشن تک پہنچ جانے کا جو اسی کے تحت ریجسٹر ہے یہ کام بھی سوشل ویل فیر کے تحت ہی کیا جا سکتا ہے اور پھر ہر ڈسٹرک میں سوشل ویل فیر کے آفیسر ہوتے ہیں یہ مختلف سیمینار اور ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کی اوگنیزیشن کی یہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو منیٹر کر رہے ہوتے ہیں ان میں پارٹسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اوگنیزیشن کو گائیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی ایکٹیویٹیز کو آگے لے کے چلیں اور جو گراس روٹ لیول پر کمیونٹی کے ساتھ انگولف ہونے کے لیے سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ بہت اہم کام سر انجام دے رہا ہے تو ان کی جو ایس او پیز ہیں وہ جو ہیں والنٹریلی سوشل ویل فیر ایجنسیز ریجسٹریشن این کنٹرول آردیننس نائنٹین سکسی وین کے تہت یہ جو ہیں تمام امور اورگنیزیشن کے ریجسٹریشن اور ڈیٹا بیس کے یہ انجام دے رہی ہوتی ہیں اور انہوں نے ایک موڈل پرسیجر بنایا ہوا ہے ابھی میں آپ کو ریجسٹریشن کا طریقے کار بتا دیتی ہوں کہ اس کی ریجسٹریشن کے لیے کس طرح کی ڈاکومنٹیشن ریکوائیٹ ہے سب سے پہلے جو ہے ہم نے جو اگنیزیشن ٹیم بنانے جا رہی ہے جو میمبرز اگنیزیشن بنانے جا رہے ہیں ان کی ایک اگزیکٹیو بارڈی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور ان میں کوئی اور نمبرز میں یہ چاہتے ہیں کہ ایک جو اگزیکٹیو بارڈی ہے وہ بنیں تو اس میں جو ہے سب سے پہلی جو اگر ہم اس کی ڈاکومنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ریجسٹریشن کے لیے ڈاکومنٹ ریکوائیٹ ہے اس میں ایک لسٹ ہونی چاہیے جو اگزیکٹیو بارڈی کی ان کے مکمل نام ان کے عہدوں کے ساتھ پھر اس کے بعد جو دوسری لسٹ ہے وہ اگزیکٹیو بارڈی اور تمام جو بھی اس کے میمبرز ہیں ان کے نام مکمل جو ہیں ان کے ایڈریس ان کے سیل فون نمبر اور جو ہے جو اگزیکٹیو میمبر ہیں وہ کیا پیش رہا ہے ان کا وہ کیا کام سر انجام دیتے ہیں ان کی میمبرشپ کی نیچر کیا ہے آیا کہ وہ اگزیکٹیو میمبر ہیں یا کوئی عام میمبرشپ ہے پھر ان کے جو کمپیٹر آئیز شناکتی کارڈ ہیں ان کی جو فوٹو کپیاں جو ہے وہ ساتھ لگانا بہت ضروری ہے اور اس میں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کون سے جو میمبرز ہیں وہ جنرل بارڈی کے میمبر ہیں اور کون سے جو میمبر ہیں وہ اگزیکٹیو بارڈی کے میمبر ہیں اور ان کے جو سی این ایس کی کی فوٹو کپیاں جو ہیں وہ اٹیسٹیڈ ان کے ساتھ اٹیج کرنا بہت ضروری ہے پھر اس میں جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ ایک اوگنائزیشن کا ایک کانسٹیوشن ہوتا ہے تو اس کانسٹیوشن کو مکمل فیل کرنا کہ وہ جو ایک انجیو بننے جا رہی ہے وہ اس کا کانسٹیوشن کیسا ہوگا وہ کیا فنکشنز اس کے ہیں وہ کسی ایریا پہ کام کر رہی ہے اور جو انجیو کا نام ہے وہ بھی آپ کے جو فنکشنز ہیں اس کے مطابق بالکل مطابقت رکھنا چاہیے تو ویورز یہاں میں آپ کو مزید بتاتی چلوں کہ پروسپیکٹس کے اوپر میں نے ایک بورا ویڈیو بنایا ہے جو کہ پروسپیکٹس آف کمپنی کا ویڈیو ہے لیکن سیم جو اس کے کانٹینٹس ہیں وہ اوگنائزیشن یا انجیو کے پروسپیکٹس میں بھی پورے اترتے ہیں تو اس کے لیے آپ میرا وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پھر جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بعد ایک پلین آف ایکشن ہونا چاہیے کہ آپ یہ جو آپ کے سارے مقاصد ہیں ان کو آپ کس پلین آف ایکشن کے تحت ان کو ایمپلیمنٹ کریں گے یعنی کہ کوئی ایکٹیوٹیز جو آپ کرنے جا رہے ہیں جو اوگنائزیشن کے بحاب پر ایک اوگنائزیشن کی جو ٹیم ہے وہ کرنے جا رہی ہے تو اس ایکٹیوٹیز کی لسٹ جو ہے وہ پلین آف ایکشن کے ساتھ اٹیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس میں یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے جو پلین آف ایکشن کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے وہ کس طریقے سے اس پلین آف ایکشن کو ایمپلیمنٹ کرے گی پھر اس کے ساتھ ایک جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے بینک سیٹیفیکٹ بینک سیٹیفیکٹ اس سینس میں کہ جو اوگنائزیشن ہے جو انجیو ہے اس کا بینک کون سی بینک میں اس کا ایکاؤنٹ ہے اس کے معاملات جو ہیں وہ کسی سکیشور بینک کے تحت آنے چاہیے اور آج کل جو ہے اس کی کیٹیگری پھر بنا دی گئی ہے کہ جو اوگنائزیشن ہے اس کے جو کیپٹل ہے یا اس کے پاس جو ڈپاؤزٹ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے اگر ایک لوکل لیول کی اوگنائزیشن ہے جس کی کم از کم بیس میمبر ہیں اس میں جو بینک어가نٹ ہے اس میں دو ہزار روپے کا ہونا ضروری ہے اسی طرح اگر کوئی ڈسٹرک لیول کی اوگنائزیشن ہے جس کے کم سے کم میمبر کی تعداد بیس ہے تو اس میں پانچ ہزار جو ہے وہ ڈپاؤزٹ ہونا ضروری ہے اسی طرح اگر کوئی ڈیویشنل لیول کی اوگنائزیشن ہے اینجیو ہے اور اس کے جو کم از کم میمبرز ہیں وہ 500 تک ہو سکتے ہیں اور اس کے ایک آنٹ میں جو کم سے کم بیلنس ہیں وہ 15000 کا ہونا ضروری ہے اسی طرح اگر کوئی پروینچل لیول کی ایڈیو ریجسٹر ہونے جا رہی ہے جس کے کم سے کم میمبرز جو ہیں وہ 500 ہونے چاہیے ہیں اور اس میں پروینچل لیول اورگنیزیشن کے جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں پچاس ہزار کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر وہ انجیو سوشل ویلکیٹ کے ساتھ ریجسٹر ہونے جا رہی ہے تو ویورز یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ آج کل جب تک ایک اورگنیزیشن یا انجیو ریجسٹر نہیں ہوتی تب تک بینک اکاؤنٹ نہیں کھولا جا رہا یہ بینکنگ پولیسی کے طور پر تو یہاں پہ جو سوشل ویلکیٹ دیپارٹمنٹ ہے وہ ایک افیڈیوٹ لیتا ہے کہ ریجسٹرین کے بعد ایک مہینے کے اندر اندر جن کٹیگریز کے تحت ابھی میں نے سکر کیا انہی کٹیگریز کے تحت اتنا جو بیلنس ہے آپ کی بینک اکاؤنٹ میں ہوگا اور ایک مہینے کے اندر اندر جو انجیو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرے گی اور اگر جو ہے ایک اوگنائزیشن جو ہے جب یہ سارا ریجسٹر ہو جاتی ہے تو اس میں بہت ایک اور سیٹیفیکیٹ بھی دینا ضروری ہے ایک افیڈیوٹ انجیو کو دینا بہت زیادہ ضروری ہے سوشل ویلکیٹ دیپارٹمنٹ کو وہ یہ کہ اس کا فورن کرنسی ایکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں ہے اور کہیں سے بھی یہ فورن ایڈ نہیں لے رہے اور اس افیڈیوٹ میں جو ہے وہ مورڈل کانسٹیٹیوشن کے چارجز لیے جاتے ہیں اور جو فائن جو اس کا فاؤنڈر میمبر ہے اس کے بھی میٹنگ لیے چاہتے ہیں منٹس لیے جاتے ہیں وہ ریزولیشن ایک پاس کرتا ہے اور ریزولیشن پاس کر کے جس کے 3-4 جو ٹوٹل اورگنائزیشن کے میمبر ہیں اس کو ویریفائی کرتے ہیں اس پر سگنیچر کرتے ہیں کہ یہ فورن ہمارا کسی بھی کرنسی کا ایکاؤن نہیں ہے اور فورن ایڈ ہمیں موصول نہیں ہو رہی ہے اور جو افیڈیوٹ ہے اس میں یہ بھی مینشن کیا جاتا ہے کہ ہمارا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کسی ایتنک گروپ کے ساتھ کسی جو ہے سیکٹرین گروپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور جو اینجیو ہے وہ صرف اور صرف ہیومن بیسس پہ سوشل ویل فیر کے امور سر انجام دے گی کسی بھی پولیٹیکل رولیجیس یا ایتنی سٹی سے بالاتر ہو کر پھر اس کے بعد جو یہ ایک مکمل فیزیبیلیٹی ریپورٹ جو ہے وہ سوشل ویل فیر آفیسر کو دے دی جاتی ہے اور جو سوشل ویل فیر آفیسر ہے وہ جو ایریا آفیسر ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویل فیر کے ساتھ مل کے اس ارگنائزیشن کی جو اینجیو کی ایک ان کے پاس کیس آتا ہے اس کی مکمل سکروٹنی کرتے ہیں اور جو سپیشل اس کی ریکومنڈیشن بھی جاری کر دی جاتی ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر کی طرف سے یہ جو کوئی بھی کیس ہے اس کو سپیشل برانچ سے یا آئی بی سے اس کی ریپورٹس کی ضرورت نہیں ہے اور اگر سپیشل ریکومنڈیشن نہیں ملتی تو جو اینجیو ہے اس کو اس کو جو ہے وہ اسی سینس میں ریجسٹر کر دیا جاتا ہے اچھا ابھی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو اینجیو ہے اس کی کون سی اس کے پاس ڈاکومنٹس کا اس کے آفیس میں موجود ہونا ضروری ہے کہ جب ایک اینجیو کا ریجسٹریشن ہونے کے بعد ایک آفیس جو ہے وہ ان پلیس ہوتا ہے اور ورکنگ میں آتا ہے تو کچھ ایسے ڈاکومنٹس ہیں وولنٹری سوشل ویل فیر ایجنسی رولز کے تحت کہ ان کو وولنٹری سوشل ویل فیر ایجنسی آرڈیننس نائنٹین سکسٹی وان رولز نائنٹین سکسٹی ٹو اور انسٹرکشن نائنٹین ایٹی ٹو کے تحت ان آفیس میں کچھ ریکارڈ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے پرنٹیڈ کیش بک کا آفیس میں موجود ہونا بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد پرنٹیڈ لیجر ہونے چاہیے جو کہ آفیس میں ہر وقت موجود ہوں اور پرنٹیڈ فارم میں ہی سٹاک ریجسٹر موجود ہو کہ آفیس میں کیا سٹاک ہے کیا آئے گا اور کیا باہر جا رہا ہے یہ اس کا ایک ریکارڈ ہے پھر ایک منٹ ریجسٹر کا ہونا ضروری ہے میمبرشپ ریجسٹر کا ہونا ضروری ہے اور انسپیکٹر ریجسٹر کا ہونا ضروری ہے اسی طرح سے ریسیٹ بک کا ہونا ضروری ہے جس میں انشیو کے جو ہے وہ نام ہونا چاہیے اور اس کے جو پیج نمبرین کے ساتھ ہونا چاہیے پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے membership form کے جو organization دوسرے اپنے members کو نئی membership کے لیے جو form fill کرتی ہے اس کا بھی serial number کے ساتھ ایک book کا ہونا ضروری ہے پھر اگر joint account ہے جیسے کہ ہر NGO کا joint account ہی ہوتا ہے تو اس میں جو PLS joint account جو ہے اس کی schedule book میں schedule bank میں اس کا check book ہے اور اس کے documents ہیں وہ office میں موجود ہونا ضروری ہے اور اگر کوئی اور ایسی activities ہیں action plan ہیں ان سب کی جو ایک in writing form میں register میں موجود ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ viewers میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کچھ ایسی instructions جو کہ social welfare and battle mart department time to time organization کے لیے جاری کرے ان کا implement کرنا اور ان کو in line کرنا اپنی NGO کے ساتھ یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو viewers کانونی معاملہ سے آگہی کے لیے میرے چینل کو subscribe کریں اور ویڈیو کو like کریں اور مجھ سے رابطے کے لیے description میں دیا گیا free legal aid help line کا link جو ہے استعمال کریں بہت زیادہ سے ڈیو کو بہت زیادہ سے اڈیو کو قید ہیدیو کو یقین ہے بہت زیادہ سے ڈیو کو